دوستو آپ سبی کا سواگت ہے اس نیو نیوٹن کلاسز میں اپنے پڑھ رہے ہیں ایم پی اور ایم پی کو پورا کمپلیٹ کریں گے یہاں پر سب سے پہلے ہم نے وہ ٹاپک کبر کر آ رہے ہیں جو موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اور جہاں سے زیادہ کشن اٹھ کر آتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ابھی کیا کہ ختم کر لیا ہے اپنے ایم پی کی ندیاں ایم پی کی ندیاں پڑھ لیا ہے ایم پی کی ندیاں ایم پی کے بارے میں سامانے جو پرچے تھا سامانے پرچے پڑھ لیا ہے اور ایم پی میں ندیوں کے اوپر کون کون سے جل پرپات تھے وہ پڑھ لیے ہیں اس میں اگر تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کل اپنے کیا پڑھا تھا کہ نرمدہ ندی پر بنے جل پرپات پڑھے تھے چمبل پہ بنے پڑھ جلے پرپات پڑھے تھے تو سب سے پہلے اگر بات کریں تو اگر ایک کوششن یہ دیکھنے کو ملے گا آپ کو کہ نرمدان عدی پر سب سے پہلا جل پرپات کونسا تھا تو آپ کو یاد رکھنا ہے کپل دھارا کونسا تھا کونسا تھا کپل دھارا جل پرپات ایم پی پر پہلی بار بنایا گیا تھا کپل دھارا جل پرپات ایم پی پر اینکی نرمدان عدی میں نرمدہ ندی پر نرمدہ پہلا جلپرپات کون سا تھا کپل دھارا یہ کہاں پر رہتے تھے انوپور جلے میں ہے پندرہ میٹر یہ اونچا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے میں اگر بات کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا چمبل ندی پر آپ نے دو دیکھی باقی تو سب دیکھ لیے تھے چمبل ندی پر چمبل ندی پر آپ نے کتنے دیکھے تھے دو جلپرپات آپ نے ایک دیکھا تھا چولی جلپرپات آپ نے دیکھا چولی جلپرپات منسور میں پڑتا ہے وہیں اگر بات کرتے ہیں پاتال پانی تو یہ اور یاد رکھ لینا کہ پاتال پانی جلپرپات کس پر بنا ہوا ہے پاتال پانی جلپرپات بنا ہوا ہے چمبل ندی پر یہ کہاں پر ہے ان دور میں استحت ہے ٹھیک ہے یہ کہاں پر ہے ان دور میں استحت ہے وہیں اگر بات کرتے ہیں آپ نے شب سے اونچا اور سب سے نیچ سب سے اگر بات کرتے ہیں دوسری نمبر کا جلپرپات پوچھا جائے تو آپ کو یاد رکھنا دوسری نمبر کا جل پرپات کونسا ہے بھالکنڈ بھالکنڈ جل پرپات ہے یہ کونسی ندی پر اشتیت ہے تو یہ بینا ندی پر اشتیت ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے بھالکنڈ بھالکنڈ نیمے کر کے آتا ہے بھالکنڈ جل پرپات بھالکنڈ جل پرپات کونسی ندی پر اشتیت ہے یہ بینا ندی پر اشتیت ہے بینا ندی پر اشتیت ہے بھالکنڈ بھالکنڈ جل پرپات کس پر ہے بینہ ندی پر استعداد ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں آپ سے کچھ اور کوششن اگر پوچھ لیے جائے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں چول یہ سب ہو گیا اب ایک کوششن آپ کو یہ کنفرم کرنا ہے آپ کو آپ کے لیے کوششن دے رہے ہیں کہ چچائی جیل پرپات کی جو لیند ہے وہ کتنی ہے چچائی جیل پرپات چچائی جیل پرپات بیسے سب سے ہونچے جیل پرپات ابھی تک جو پیپر لگاؤ گے نا اس میں سب سے ہونچے جیل پرپات آپ کو چچائی جیل پرپات ہی ملے گا تو آپ کو یاد رکھنا ہے اس میں کل غلط ہو گیا تھا غلط نہیں ہے لیکن کئی کتابوں میں وہ بھی ملتا ہے لیکن زیادہ تر دیکھا گیا تو چچائی جیل پرپات ہی ایم پی کا سب سے ہونچے جیل پرپات ہے اس کی جو لیندھ ہے یعنی اس کی جو ہائٹ ہے وہ کتنی ہے ایک سو تیس میٹر ہے ایک سو تیس میٹر اونچہ ہے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھنا ہے ایم پی کا دوسرا سب سے اونچہ بھالکنڈ ہے اور پہلا جیل پرپات چچائی جیل پرپات ہے نرمدہ ندی پر پہلا کونسا بنا تھا تو نرمدہ ندی پر کپل تھرا جیل پرپات بنا تھا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے بھائیں اپنے دیکھا کہ ہوشنگ آباد میں کون کونسے جیل پرپات دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے پچمڑی میں اگر جاتے ہیں پچمڑی پورا جیل پرپات کیوں کہ ہیل سٹیس ہیں ہیں بہت��� jisel بی فالکونسا ابسرہ پالڈڈچیس فال بی فال Shepherd بی فالڈحرہ پالڈڑڈچیس فال بی فال ٹھیک ہے بی فال تو یہ ہے بی فالہ بارے میں pessimل یہ ہے کہ بی آپ کو بتا دیتے ہیں بی پال کے بارے میں کیا اسپیسل ہے بی فال یعنی کہ یہ مدو مکھی جل پرپات یعنی کہ اگر اس جل پرپات کے نیچے آپ کھڑے ہو جاؤ گے تو آپ میں بلکل ایسا لگے گا کہ یہ بلکل مدو مکھی جس طریقے سے ڈنک مارتی ہے ڈنک مارتی ہے اسی طریقے سے اس میں فیل ہوتا ہے اس قرآن سے کوششن پوچھا جاتا ہے کہ یعنی کہ نمی میں سے کونسا ایسا جل پرپات ہے جس کے نیچے کھڑے ہونے پر مدو مکھی کے کاٹنے کا احساس ہوتا ہے تو یہ ہے بی فال کاؤں پر پڑتا ہے پچھوڑی میں تو یہ آپ کے جل پرپات بالے پورا جو ٹاپک تھا وہ پورا ختم ہونے والا ہے اس میں بھالکونڈ نیوے کہ اگر آپ سے اونچی اونچا ہی پوچھتے جائے بھالکونڈ جل پرپات کی بھالکونڈ کی اونچائی ٹھیک ہے کتنا ہے بھالکونڈ کی اونچائی ہم آپ کو بتا ڈیتے ہیں تو 38 میٹر اونچا ہے چچا جل پرپات کتنا 130 میٹر اونچا ہے تو دونوں کی یہی پوچھتے ہیں سب سے اونچا کونسا سب سے نیچا کونسا ہے تو یہ دو پوچھتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر کونسا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر دیکھا جاتا ہے دو دھارا جل پرپات آتا ہے تیسرے نمبر پر 18 میٹر اونچا ہے ٹھیک ہے یہ ہے اب آج اپنا ٹاپک نیا سٹارٹ ہو رہا ہے مدھے پردیش کی یہ آپ کو پورا کمپلیٹ کراتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ابھی جنرل فیکٹ دیکھتے ہیں کہ کتنے نیشنل پارک ہیں کیا ہیں تو یہ دیکھتے ہیں مدبردیش میں اگر بات کرتے ہیں تو کل راستی اودھیان ہے لیکن کل نیشنل پارک کی بات کرتے ہیں نیشنل پارک کتنے ہیں نیشنل پارک کتنے ہیں نیشنل پارک تو گیارہ راستی اودھیان ایم پی میں ہیں کتنے ہیں گیارہ راستی اودھیان ایم پی میں ہیں تو سب سے پہلے آپ سے کوششن یہی پوچھا جاتا ہے کہ ایم پی میں نیشنل پارک کتنے ہیں تو ایم پی میں نیشنل پارک گیارہ ہیں کتنے ہیں ایم پی میں نیشنل پارک گیارہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ سے کوششن پوچھا جاتا ہے اسی لئے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ایم پی میں نیشنل پارک کتنے ہیں گیارہ نیشنل پارک ہیں چوبیس بنجیو ابھیاران ہیں کتنے ہیں چوبیس بنجیو ابھیاران ہیں ٹھیک ہے جبکہ ایک راشتری ادھیان اور پانچ ان بانے جی بابیران ابھی پرستابت ہیں تو یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ ایم پی میں کل نیشنل پار کتنے ہیں گیارہ ہے وانے جی بابیران کتنے ہیں تو چووویس ہیں وہیں ایک راشتری ادھیان اکر بن جاتا ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ایم پی میں بارہ راشتری ادھیان ہو جائیں گے तो पांच राष्टी यह हो जाएंगे कितना पांच अभी प्रस्तावित है तो यह आपको याद रखना है ठीक है इस तरीके से अभी अगर बात करते हैं मद्य परदेश के राष्टी उद्या नेवा मभिरण की अंतरगत कुल शेत्रपल यह नहीं पूछ जाएगा कि छेत्रपल कितना है ठीक है फिर भी याद रख सकते हो इसमें अगर बात करते हैं मद्य परदेश में बनने जीव जो सर्रक्षन अधीनि 1924 میں لائے گیا یہ یاد رکھنا ہے وہ اگر آپ سے نیشنل پارک اور بنیجیب اپیران کے بارے پوچھتے جائے تو یہ وائل سینچوری ہوتا ہے بنیجیب کا مددہ ہوتا ہے وائل سینچوری تو آپ کو اگر بات یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ نیشنل پارک ہوتا کیا ہے تو یہ ان کی ستھاپنا جو ہوتی ہے بنیجیبوں کو پراکرتک روپ سے ان کو پنر آباسی ہے پورا ڈیفینیشن آپ دیکھ سکتے werd کے لئے اب بات ان کو پراکرتک روپ گھرانے کے لئے آرکشت화� refer ہوتے ہیں یہاں کسی بھی پرکار کی مانوبری گتی ودی نہیں ہوتی ہے راشتی بات بہت شکریہ نہیں لیتا sek бесп selectionCo's przest humans Burns راستی اوڈھیان اب انڈیا لیول کی اگر پوچھ لیا جائے تو انڈیا میں پہلا راستی اوڈھیان ہیلی نیشنل پارک بنایا گیا تھا ہیلی کونسا ہیلی نیشنل یہ کئیوں بار پوچھے جاتا جس کا بردوان میں نام کیا ہے جم کورویٹ ہے جم کورویٹ ہے یہ کہاں پر پڑھتا ہے اترا کھنڈ میں پڑھتا ہے تو یہ ہو گیا بھائی ایم پی کی اگر بات کرتے ہیں اب بنے جیب کی بات کرتے ہیں ایم پی کا تو آپ کو بتایا ہے نا پہلا کانا نیشنل پارک ہے کانا نیشنل پارک بنایا گیا تھا ٹھیک ہے اب بنے جیب عویران کی بات کرتے ہیں بنے جیب عویران یہ کیا ہوتا ہے آیا ہے تو یہ سرقشت چھتر Spirit ہوتے ہیں یہ بھی سرقشت ہوتے ہیں بنے جیبوں کو پراگتے کو سرقشت باتاورن میں رکھا جاتا ہے مانا یہاں پر گتی ویدیاں سیمت ہوتی ہیں نیشنل پارک میں کسی پرکار کوئی گتی ویدی نہیں ہوتی ہے لیکن یہاں پر گتی ویدی ہوتی ہے پر سیمت ماترہ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے وہیں اگر بات کرتے ہیں بھارت کا پہلا بنجیو ابھیران میتھا ناما بنجیو ابھیران تھا جو کی سکھیں میں بنائے گیا تھا یہ موسٹ ایمپورنٹ کوششن بن سکتا ہے کیونکہ ابھی تک آپ کو نیشنل پار کے بارے میں ہی پتا ہے لیکن پہلا بنجیو جو ابھیران ہے وہ کونسا تھا تو آپ کو یاد رکھنا ہے کونسا ہے کونسا ہے میتھا ناما یہ کہاں پر پڑھتا ہے تو سکم میں پڑھتا ہے میتھا ناما سکم میں اور یہ کہاں پر استث ہے میتھا ناما سکم میں استثث ہے کب بنائے گیا تھا پہلی بار تو اٹھارہ سو ستاسی میں ٹھیک ہے اٹھارہ سو ستاسی میں یہ یاد رکھنا ہے آپ کو یہی وقت کر لیتے ہیں باغ ریپورٹ انہی کی دو ہزار اٹھارہ میں جو ریپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں ایمپی میں کتنے باغ ہیں تو ایمپی میں باغوں کی سنخیہ دو سو چھبیس ہے بہین دوسرے نمبر پر کونسا آتا ہے کرناٹک کرناٹک میں باغوں کی سنخیہ دن کی پانسو چوبیس ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ ایمپی میں کتنے ہیں پانسو چوبیس کرناٹک میں پانسو چوبیس اس طریقے سے آپ کو اسی لئے یاد رکھنا ہے کیونکہ کرم سے لگانے کیلئے آ جائیں گے کہ پہلے نمبر پر باغوں کی سنخیہ کتنی ہے مادی پردیش میں باغوں کی سنخیہ پانسو چوبیس جو دیش میں سربادک ہے اس پرکار سے دیش کو ٹائگر ایشٹیٹ ہونے کا درجہ پھر سے پرابت ہو گیا اس سے پہلے کرناٹک کے پاس تھا لیکن جب 2018 کی ریپورٹ آئی تو ایمپی میں پھر سے یہ ٹائگر ایشٹیٹ کا درجہ اس کو پھر سے پرابت ہو گیا کیا ٹائگر ایشٹیٹ کا جو درجہ ہے وہ اس کو پھر سے پرابت ہو گیا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کی ایمپی میں سب سے پہلے ایمپی میں کتنے ٹائگر ہے تو یہ بھی آپ صرف کوشن بن سکتا ہے دو جرے ٹائگر کی ریپورٹ کی انشاء کرنٹ کا کوشن بن جائے گا ٹھیک ہے دوسرے اسطان پر کونسا ہے کرناٹک ہے بتایا پانسو چوبیس ہے تیسرے اسطان پر اتراخند ہے تو یہ آ جائے گا ٹھیک ہے پانسو بیالیز پہلا آپن پڑھتے ہیں سب سے پہلے کانا کسلی راشتیہ ادھیان کانا کسلی راشتیہ ادھیان کہاں پر رستیت ہے سب سے پہلے یہ کئیوں بار آپ کے لیے جب سمانے پڑھ سے اپنا چل رہا تھا تو اس میں میں بار بار آپ کو بتاتی جا رہی تھی کہ کانا نیسکہ کانا نیسل پارک کہاں پر رستیت ہے کانا نیسل پارک کیوں فہماس ہے اس کا خود کا لوگ ہوئے تو یہ وہ ساری چیزیں اب پھر سے ریویزن ہو جائے گا آپ کا چلتے ہیں کانا کسلی راشتیہ ادھیان منڈلا اپن منڈلا میں انٹر کر گئے ہیں نیسل پارک گھومنے کے لیے اپن تیار ہو گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کانا نیسل پارک میں کیا کیا اسپیسیل ہے جو ہمیں اس کی وہاں سے ہمیں جانکاریت دے گا تو کانا راشتیہ ادھیان منڈلا جلے کی انترکت آتا ہے پہلا کوشن آپ کا بن جائے گا کہ کانا نیسل پارک کہاں پر آتا ہے کانا نیسل پارک کہاں پر رستیت ہے تو منڈلا جلے میں رستیت ہے کہاں پر ہے منڈلا جلے میں کانا نیسل پارک رستیت ہے بھائی اگر دوسرا کوشن آپ کے لیے بنے گا یہ مادر پردیش کا سب سے بڑا راشتی ادھیان بتایا تھا 940 اب تو یاد ہو گیا ہوگا 940 بر کلومیٹر پھیلا ہوگا ہے یہ پردیش کا پہلا راشتی ادھیان ہے اسے 1932 میں عویہ بند بنایا گیا تھا بلہ 1932 میں کیا کیا گیا تھا اس کو عویہ بند بنا دیا گیا تھا کہ یہاں پر گتی ویدیوں کو روکنے کی کوشش کی گئی پھر 1952 میں سب سے پہلے اس کی نیو کب رکھی گئی تو 1932 یاد رکھ لینا ٹھیک ہے اب اس کے بعد عویہران کب بنایا گیا وائیڈ سینچری کب بنایا گیا 1952 میں سمپل سا کوششن آپ کو پوچھا جائے گا کہ اسے نیشنل پارک کب بنایا گیا تو 1955 میں ٹھیک ہے کب 1955 میں آگے کانہ کس لی راشتی ادھیان مدھ پردیش کا سر پردھم راشتی ادھیان ہے جہاں سے کیا کیا گیا ٹائگر پروجیکٹ کی شروعات کی گئی ٹائگر پروجیکٹ 1974 میں اپنے ایم پی میں لائیا گیا ٹائگر پروجیکٹ ایم پی میں کب چلا 1974 میں چلا ٹھیک ہے اسے سامل کیا گیا تھا اب اس راشتی ادھیان میں کونسی پردھم کیا پایا جاتا ہے تو اس میں یہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ بنا ہوا ہے تو یہ برادلی پردھم پردھم بارہ سنگہ پایا جاتا ہے کیا ہے یہ تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا برادلی پردھم بارہ سنگہ اس کے بارہ سنگھ ہوتے ہیں یہ انڈیا میں ایک مات رکھانا کسی نیشنل پارک جہاں پر یہ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھنا ہے وہیں مارچ 2017 میں اسی بھارت کا پہلا ٹائگر ریجر بنایا گیا ایسا پہلا ٹائگر ریجر بنا ہے جس کا خود کا اپنا ایک سبھنکر جاری کیا گیا ہے جس کا نام ہے بھوڑ سنگ بھوڑ سنگ ہے اور یہ ایک بھارہ سنگ ہے اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہو بھوڑ سنگ ہے ایک بھارہ سنگ ٹھیک ہے تو اس کے بارے ہم سب سے پہلے آپ کو کیا رکھنا ہے سب سے پہلا نیشنل پارک ہے 940 پر کلومیٹر میں پھیلا ہوگا ہے 940 میں یہ منڈلا میں استث ہے ٹھیک ہے 1932 میں نیو رکھی گئی 1932 میں اس کو کیا بنائے گیا سینچری بنایا گیا 1935 میں کیا کیا گیا 1935 میں کیا گیا اس کو نیشنل پارک بنایا گیا تو یہ آپ کو اس طریقے سے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے آج کی لئی اتنا ہی کل اپن اس میں اور آگے چلیں گے اس میں تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں یہ سب ہے آپ کا important چیز تھی وہ ساری ہو گئی اس میں سب important ایک چیز اور آئے گی مخ پردشنی اس ترل کہاں پر رستیت ہے یعنی دو یاد رکھنے اس میں دو پوائنٹ اور important ہے جس میں آپ کو یاد رکھ نا ہے حال بانجر گھٹی یہ کہاں پر استطعت ہے تو کانا نیشنل پارک میں استطعت ہے راستی ادھیان میں امریکہ ہے امریکہ کا نیشنل پارک سرویس کی ساہتہ سے کیا جا رہا ہے پارک انٹرپیٹیشن یوجنہ چل رہی ہے پارک انٹرپیٹیشن ٹھیک جنگل گلیارہ یوجنہ جنگل گلیارہ یوجنہ کے تحت کیا کیا جا رہا ہے کانا کو کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں بادف گھر نیشنل پارک کے ساتھ جوڑ کی کوشش کی جا رہی ہے پارک انٹرپیٹیشن یوجنہ چل رہی ہے یہ موسٹ امپورڈنٹ ہے یہ جنگل گلیارہ یوجنہ کے تحت کس ساتھ جوڑا جا رہا ہے تو یہ بادف گھر نیشنل پارک ساتھ جوڑا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب اس میں کل آگے دیکھتے ہیں ہم جنرل فیکٹ جانے جنرل فیکٹ کے ساتھ کانا نیشنل پارک پورا کیا ہے ٹھیک ہر سنڈی یعنی اگلی سنڈی جو نیشن سنڈی آئے گا اس میں آپ کو کوشن دیا کریں ٹھیک ٹیسٹ کی روپ میں تو اس کی لئے ہمارے ساتھ جڑے رہی ٹھیک